اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک بار پھر ایک بہت شورٹ سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ویڈیو جس ٹاپک کے بارے میں ہے تو وہ ہے types of effusions sent to the lab and their origin تو آج ہم ان effusions پر بات کریں گے ان fluids پر بات کریں گے جو کہ جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں basically یہ effusion جو ہوتا ہے یہ ان fluids کو کہا جاتا ہے جو abnormally جمع ہو جاتے ہیں tissues کے بیچ میں اور اس effusion کی مدد سے ہم مختلف قسم کے bacterial viral cancerous اور inflammatory conditions کا پتہ لگا سکتے ہیں ان fluids کی تشخیص کر کے ان کو laboratory میں check کر کے ان میں مختلف قسم کے parameters کو check کر کے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ انہی effusions کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے effusions ہیں کون سے types کی effusions ہیں وہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ ان کے بارے میں جان سکے پہچان سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا topic types of effusions sent to the lab and their origin dear viewers اس ویڈیو کی زیادہ detail میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آنے والے lectures میں آنے والے ویڈیوز میں ان fluids پر ان effusions پر میں بہت detail میں ویڈیوز بناوں گا تو آج صرف ان کے names ڈسکس کریں گے یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں اور کیسے ان کو نکالا جاتا ہے یہ چیز ڈسکس کریں گے تو میں شروع کروں گا سب سے پہلے fluid سے اور پھر اس کے origin کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے csf یعنی cerebro spinal fluid اور اس کا جو origin ہے یہ جہاں پر پایا جاتا ہے تو یہ brain میں پایا جاتا ہے اور spinal card میں پایا جاتا ہے csf کو نکالنے کے لیے lumber puncture کیا جاتا ہے اور lumber region سے نکالا جاتا ہے patient کو لٹایا جاتا ہے یا بیٹ کر اس کا csf لیا جاتا ہے اور پھر لیبارٹری بیجا جاتا ہے تیسٹ کے لیے سیکنڈ نمبر پر جو fluid ہے وہ کہلاتا ہے signovial fluid اور یہ پایا جاتا ہے جوائنٹ میں اور اسے نکالا بھی جاتا ہے ایک نیڈل کی مدد سے جوائنٹ سے اور پھر بیجا جاتا ہے لیبارٹری میں تیسٹ کے لیے ثرن نمبر پر جو fluid ہے اسے کہا جاتا ہے ascitic fluid جسے peritonial fluid بھی کہا جاتا ہے جو کہ پایا جاتا ہے پیریٹونیل کیوٹی یا ابڈومینل کیوٹی میں اور یہ پیٹ کا ایریا ہوتا ہے جہاں پر جو سائٹک فلویڈ ہے جو پانی ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے نکالا کہاں سے جاتا ہے اسی ابڈومینل کیوٹی کے ریجن سے ایک نیڈل کی مدد سے اسے نکالا جاتا ہے اور لیبارٹری بیجا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے چوتھے نمبر پر جو فلویڈ ہے اسے پیریکارڈیل فلویڈ کہا جاتا ہے اور نام سے ہی پتا چلتا ہے پیریکارڈیل سیک میں یہ موجود ہوتا ہے اور پیریکارڈیل سیک جو ہوتا ہے تو اس نے ہرڈ کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے تو نورملی یہ فلویڈ وہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اب نورمل اکمولیشن اس کی ہو جاتی ہے جو کہ مختلف ڈیزیس کنڈیشنز کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو ایک نیڈل کی مدد سے اسی بھی پیریکارڈیل ریجن سے نیڈل کی مدد سے اس فلویڈ کو نکالا جاتا ہے لیبارٹری بیجا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد پلورل فلویڈ ہے اور پلورل فلویڈ کا جب نام آیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ لنگز کے ساتھ ہے تو اس فلویڈ کا جو اوریجن ہے وہ ہے پلورل کیویڈی اور اس میں بھی جو فلویڈ ہے تو وہ لنگز کی بیچ میں سے لیا جاتا ہے اور بیک سائٹ سے پنکچر کیا جاتا ہے نیڈل کی مدد سے فلویڈ جو پلورل فلویڈ ہے وہ نکالا جاتا ہے لیبارٹری بیجا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد دیر ویورز جو نیکس فلویڈ ہے اسے ہائیڈروسیل کہا جاتا ہے اور یہ بیسیکلی سویلنگ آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے سکروٹم میں ٹیسٹیز میں اور ٹیسٹیز کے اردگرد ایک شیٹ ہوتا ہے ایک پردہ ہوتا ہے جس میں فلویڈ جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سکروٹم میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا اوریجن ہے جہاں پر یہ بن سکتا ہے یہ فلویڈ اور پھر ایک نیڈل کی مدد سے اس فلویڈ کو لیا جاتا ہے لیبارٹری بی آیا جا سکے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو دیر ویورز یہ کچھ فلویڈ سے جو کہ جب یہ نورملی یہ جمع ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر جو اپنے مخصوص جگہ ہیں ان کی تو پھر انہیں ایفیوجنز کہا ج جاتا ہے دیر ویورز ڈیٹیل میں میں اس لیے زیادہ نہیں گیا کیونکہ ان پر میں ڈیٹیل میں ان سارے فلویڈز پر ان ساری فیوجنز کے ٹاپک پر میں ڈیٹیل میں ویڈیوز الگ الگ سے بناؤں گا تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے تو ضرور بہت جلد یہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں بناؤں گا اور آپ لوگ کے ساتھ اسے شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں مٹیریل جو ہیں وہ مل سکے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مل سکرائب کیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ